حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ نماز کی تیاری کرو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور نماز کہاں پڑھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کونے میں چھپ کے پڑھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور آپ کے قدموں پہ میرے ماں باپ قربان اگر اب بھی چھپ کے نماز پڑھیں تو عمر کے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور آج نماز کعبت اللہ میں پڑھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر کفار کا بڑا غلبہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار ہوئے اور مکہ کے چوکوں پہ جا کر گھلیوں میں جا کر اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر چلتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ مکہ والو آ جاؤ آج میں کلمہ پڑھ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن کر آیا ہوں اور آج ہم کعبت اللہ میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں اگر کسی نے اپنی بیویاں بیوہ کروانی ہو یا اگر کسی نے اپنے بچے یتیم کروانے ہو تو آ جائے عمر کے راستے کو روک کر دکھا دے نکل کے ماتم کیا کہ ہائے آج آدھا مکہ ہم سے چھینہ گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اے میرے حضور آپ آگے چلیں میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے میں دیکھتا ہوں کس کافر کی جررت ہوتی ہے جو ہمارا راستہ روکے بات سلامت بیت اللہ کی دروازے پہ پہنچے جب بیت اللہ کا دروازہ کھلا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی میں نعرہ تکبیر خود بلند کیا اللہ اکبر کی صدا مکہ میں پہلی بار یوں گونجی کہ کفر کے بت بھی گر پڑے بیت اللہ کو بتوں سے باک کیا اور مسلمانہ نے کھلے عام عبادت کی اسلام کو طاقت ملی اور جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی اس وقت بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انوکھی ہجرت کی سب سے پہلے بیت اللہ کا تواف کیا پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے اور مکہ کی گلیوں میں اعلان کیا کہ آج میں ہجرت کر کے مدینہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چاہ رہا ہوں اگر کسی کافر میں جرت ہے تو عمر کے راستے کو روکے اس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہوں پہ سلام بے شمار سبحان اللہ